بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکٹ بیسکلی آج ہم کوشی کریں گے کہ اس کی ڈیٹیلز جاننے کی کوشی کریں گے کہ بیسکلی اس بل کے اندر اس ایکٹ کے اندر گورنمنٹ پاکستان کس چیز کا نفاذ کرنا چاہ رہی ہے اور وہ کس طرح سے ہمارے اسلامی قوانین کے ساتھ میچ کرتا ہے یا ہماری جمہوری جو طرز حکومت ہے اس کے ساتھ کس طرح سے میچ کرتا ہے تو آج میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا قانون کے اوپر کافی زیادہ جن کی گریفت مضبوط ہے تو میں بات کر رہا ہوں آج پاکستان لیگل یونیٹڈ سوسائیٹی کے سی ای او جناب الطاف حسین خوسو صاحب اسلام علیکم علیکم علیہ السلام علطاف صاحب کیسے مزار ہیں ٹی وی چینلز کے اوپر دیکھیں تو ہم آج اس پہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ بیسکلی ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایک دوہزار اٹھارہ ہے کیا تھوڑا سا اس کو ذرا ڈیٹیل سے بکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن تینکیو سو مچ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا پروگرام میں بیسکلی دیکھیں جو دوہزار اٹھارہ میں جو کانون بنایا گیا تھا اس میں بہت سارے فورم پہ اس کو ڈسکس کیا گیا اس کے بعد پھر اسیمبلیز میں اندر بہت سارے بحث اور تقریریں ہوئیں اس کے بعد فائنل جو ہے وہ یہ بل پاس ہوا تھا آج اس کو تقریباً اٹھارہ سے لے کے دوہزار بائیس تک آتے ہیں تو چار سال سے تقریباً اوپر ہو چکے ہیں پھر ایک نیا ایک شوشہ چھوڑا گیا نئی ایک امیڈمنٹ کے لیے ایک بات لائی گئی کہ بھئی اس میں ایک اور چیز ہونی چاہیے دیکھیں بہتری کے لیے چیزیں آئی جائیں کوئی ایشو نہیں ہوتا ہے کوئی سیکشن امیڈمنٹ بھی ہوتے ہیں اومنٹیڈ بھی ہوتے ہیں نئے لایاز بھی آتے ہیں بہتری کے طرف جاتے ہیں تو اچھی بات ہے آنے چاہیے بیسیکلی جو آپ نے سوال کیا کہ دوہزار اٹھارہ میں جو لا بنایا گیا تھا دیکھیں اس میں بہت انگل سے بہت چیزوں سے ٹرانس جنڈر کمیونٹیز کو ٹرانس جنڈر ارگنائز کو سیول سوسائیٹیز کو جو لا ری فارمز تھے لا بنانے والے تھے لا میکر تھے سب کو انوال کیا گیا تھا بہت اوپن ڈسکس کیے گئے تھے اس میں لا میں بہت ساری چیزیں تھی ڈسکس کر کے اس کو ایک طرف لے کر آ جس میں ہمارے پاس ان کی ریجسٹریشن کا پروسیجر کیسے ہوگا اس میں ان کے رائٹس کیا کیا ہوں گے انہریٹنس رائٹس کیا ہوں گے ان کے جو ہے ریجسٹریشن اپنا جو خواجہ سرہ ہیں وہ کس طرح سے ان کے سیکس کے بارے میں بتایا گیا کہ بھئی وہ کس طرح کے خواجہ سرہ ہوں گے کون سے ہوں گے میل ہوں گے فی میل ہوں گے ان کو کیا ایڈنٹی دی جائے گی وہ سارے سیکشنز تھیری فور اس میں اس طرح سے پھر پروپرٹی کی بات کریں تو پروپرٹیز کے رائٹ دیے گئے پھر اس طرح سے ہم دوسری بات کریں کہ بھئی ان کی پروٹیکشنز کے بات کی گئی کیونکہ زیادہ تر خواجہ سرہوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کے بال ان کی کرمنل حراسمنٹ ان کو جس طرح سے لوگوں کے جو امپلائیمنٹس کی بات ہو رہی ہے تو اس پہ ساری چیزوں کو انہوں نے مدے نظر رکھتے ایک بہت سالوں کے بعد دوہزار بارہ میں جب افتخار چودری صاحب افتخار چودری صاحب تھے اس ٹائم پچیس مہینہ تو یاد نہیں پر دوہزار بارہ کی بات ہے اس میں یہ کہا گیا تھا اور اسی میں یہ ڈائریکشن دی گئے تھے کہ ان کا ایک لاب بنایا جائے اس کے بعد یہ فرض کرتے ہیں دوہزار بارہ سے لے کے دوہزار اٹھارہ میں یہ آکے لاب بن چکا تھا اتنے طویل عرصے کے بعد اچھا اس میں میں تھوڑا سا اور پیچھے جانے کی کوشش کروں گا بہت سارے دیکھیں کوئی بھی ٹرانس جنڈر اپنی مرضی سے اس دنیا میں نہیں آتا نہ میں نہ آپ نہ دنیا کوئی بھی انسان اپنی مرضی سے دنیا میں پیدا نہیں ہوا یہ ہمارے جو ایک پروسس ہے اللہ تعالی نے اس دنیا کو تخلیق کیا یہ اس کی رضا ہے کس کو بیٹا دے گا کس کو بیٹی دے گا یہ ایک مقلوب جس کو ہم خواجہ سرا کے نام سے یا جس کو ہم پرانس جنڈر کے نام سے یا جو بھی اور نام مارکٹ میں مواشدے میں لیا جاتے ہیں اس طرح سے تخلیق اگر کرتا ہے تو یہ ہم کونسی اپنی ایسی ایگو یا کونسی ہماری ایسی عزت ہوتی ہے کہ وہ خاندان اپنے گھروں سے ان کو نکال دیتے ہیں ایک ماں کی ممتہ کی بات کی جاتی ہے کہ ماں جو ہے اس کے پیار کی مثال اور نشان کہا جاتا ہے کسی بھی جگہ پر محبت اور پیار کو اگر ڈسکرائب کرنا ہو تو ماں سے تشبیح دی جاتی ہے کہ ماں کا پیار وہ ماں کیسے اپنے اس لگتے جگر کو یہ بھی جس طرح سے بیٹی ہوتی ہے جس طرح سے بیٹا ہوتا ہے یہ بھی ایک اس کی اولاد ہے اس کو کیسے گھر سے نکال دیتے ہیں اور وہ کونسی ہماری ایگو ہے جو ہمیں ان کو گھر میں رکھنے نہیں دیتی ہم ان کی تربیت خود نہیں کر سکتے دیکھیں صدیق بھائی ہمارے آپ نے دیکھا بہت ساری چیزیں آپ نے سنی ہوں گی دیکھا ہوگا کہ لوگ جس سے کوئی افیکٹی یا وکٹم ہوتے ہیں کہ وہ لوگ اپنا ادارہ بنانا شروع کر دیتے ہیں یا کوئی ایک نئی چیز ہو جاتی ہے انویشن ہوتا ہے کہ میرے خاندان میں اس طرح کا ہوا تو میں نے یہ بنا دیا میں نے اس سے یہ سیکھا تو میں نے یہ کر دیا تو بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کبھی کسی کے گھر میں اس طرح کہ وہ امیر ہو گریب ہو کسی کے گھر میں بھی اس طرح اللہ کرے نوبت نہ آئے پر آ بھی جاتا ہے تو کبھی آپ نے یہ سنا کہ میں اس چیز میرے گھر میں خاندان میں اس طرح کیا ہمارا بچہ یا بیٹا یا بیٹی جو بھی خواجہ سرہ پیدا ہوا تو میں نے اس سے متاثر ہو کر کہ میں نے یہ ایک ویل فیر کی مجھے تو آج تک اس طرح کا دیکھیں دوسری بات یہ دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں وہ ڈسکلوز نہیں کرتے ہیں سامنے نہیں آتے اپنی ان کو اون نہیں کرتے ان کو ریجسٹریشن کرانی چاہیے بلکہ نہیں کرتے ہیں کیونکہ وہ خود کو اس طرح سے پھر ہمارے سوسائٹی میں جینا ہمارے لیے نکلنا بازار میں مارکٹ میں اپنے رشتہ داروں میں جی نہیں سکتے یہی میں اس پہلو کے اوپر ہی بات کر رہا ہوں کہ ہم کیوں اس کو ایکسپٹ نہیں کرتے ہمارے ایسی مطلب ہماری وجہ سے یا وہ اپنی وجہ سے تو اس دنیا میں نہیں آیا اس کو تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے پیدا کیا اب ہم اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں وہ کن مشکلات کے بعد اپنی زندگی گزارتے ہیں کس طرح سے اپنا گسر پسکتے ہیں اصل میں دیکھیں بات یہ کہ دو چیزوں کی کمی ہے ایک تو ہمارے ہاں سوسائٹی میں اویرنس نہیں ہے دوسری چیز ہے کہ ہم جو خواجہ سرا کو جو سمجھتے ہیں کہ وہ یار ایک بس راستے میں روڈ میں سگنل میں کھڑے ہو کر کے یا بینڈ باجے بجا کر کے اپنا گھر اپنا چلا سکتے ہیں یہ روزگار ہم نے دیا بلکل ہم نے ایسی کٹیگری میں لے کر آئے کہ میں کہہ رہا ہوں کہ بلکل لوگ کٹیگری میں مطلب ہم ان کو کوئی انسان نہ سمجھیں پتہ نہیں کیڑے مکوڑ ہیں پر یہ ایسا نہیں ہے ایسے لوگ بھی ہمارے ہاں مارکٹ میں ہیں ایسی بھی میری کولیگز ہیں جس کے میں نے کیسز چلایا ہے جس کے ساتھ میں نے ان کے ساتھ پروٹیکشن کے کیسز تھے ان کے ساتھ بہت ساری اصلٹس ہوئے تھے آپ دیکھیں میں اس کا نام بھی لینا چاہ رہا ہوں دیکھیں ڈاکٹر سارا جو ہے سارا گل پاکستان کی پہلی آپ دیکھیں میں اس کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ دیکھیں وہ ایک ٹرانس جنڈر ہے اس کو پیرنٹس بھی سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے کہا کیا بھئی انہوں میری آفیس میں آنا میری ادارے میں آئے بیٹھے جب ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہر چیز اون کر رہے ہیں آپ دیکھیں کوئی تو اون تو کریں جب اس طرح کے اون کریں گے تو آپ کے مارکیٹ میں وہ ٹرانس جنڈر نہیں وہ آج کسی اور کے لئے فلاہی کے کام کر رہی ہے ڈاکٹری کا پڑھ رہی آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ وہ ڈاکٹر بھن چکی ہے کل آپ نے اگر آپ نے اس کا انٹریوی سنا اور ڈاکٹر سارا گل کا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ انٹر تک تو وہ میرے خیال میں میٹر تک تو گھر پہ اپنے فیملی میں اور گھر والوں کی طرف سے یہ بڑے اس کے اوپر انسیکشنز تھی کہ آپ نے باہر کسی کو بتانا نہیں لیکن میں کیسے اپنے آپ کو چھپا سکتی ہوں میری ساری اگزیکلی میری آؤٹلوک کیسا رہی وہ خود آٹومیٹکلی جو ہے نا وہ مجھے بتا رہی ہوتی ہے تو اس کے بعد گھر والوں نے نکال دیا اس کو سر دیکھیں اسٹارٹنگ فیز میں ایسا ہی ہوتا ہے آپ دیکھیں نا کوئی بھی نہیں یہ تو جب سارا گل نے مارکیٹ میں اپنا نام بنایا عزت بنائی ان کے ساتھ ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ انیشلی سے آپ کیوں نہیں ہیں آپ اس ٹرانس جنڈر بھلے وہ فی میل ہو یا میل ٹرانس جنڈر ہو جا کر کہ وہ کیوں لکھواتے ہیں کیوں کہتے ہیں کہ بھئی ہم جو ہے وہ ہمارا گرو پھرنانا شخص ہے بھئی گرو نے تو کوئی پیدا نہیں کیا نا گرو نے تو اس کو جنم نہیں دیا پر لازمہ نے نام ان کو پیرنٹس کا گرو میں دینا پڑتا ہے بھئی گرو کون ہے اب دیکھیں ان کے لئے کتنے کانسیکنس ہو سکتے ہیں گرو اچھا ہے تو وہ اچھے کام کرے گا گرو نے کوئی غلط ایکٹیوٹیز کر لی تو لازمہ نے وہ بھی وہی کرے گا آپ دیکھیں اس کے کوئی فاناشنل سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہے گرو کے اپنے ہاتھ میں دے دیا گرو اس دن کے بعد وہ اپنا نام اس کو باپ کی شکل میں دیتا ہے کہ بھئی میں ہی پیدا کرنے والا ہوں میرا ہی بیٹا ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹرنٹ غلط ہے اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا اس کو ایک سسٹرمنٹکل ہونے چاہیے جہاں پر اسی طرح کی اچھی امینڈمنٹ تھی اس پہ یہ چیزیں لے کر آ جا سکتے کہ بھئی ان کا کس نام سے آنا چاہیے تھا نام کیا ہونا چاہیے تھا یہ چیزیں آنے چاہیے ہیں بل میں جو میں سجست کر سکتا ہوں اچھا اس پہ الطاف صاحب ہم نے بات کی کہ آئے دن تک کسی فلائی دارے نے کسی والدین نے یا کسی ایسی انجیوز نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا تو مطلب کوئی ان کے لیے سکول بنایا ہو کوئی کالج کھولا ہو کوئی یونیورسٹی بنائی ہو کہ یہاں پر ان کو تعلیم و تربیت دی جائے گی کوئی شیلٹر ہوم نہیں ان کے نام پر کوئی ایسی چیز نہیں دی گئی تو کیا گورنمنٹ آف پاکستان کا کوئی ایسا کردار بنتا ہے اس ایکٹ کے بعد یہ جو پروٹیکشن ایکٹ لے کے ہیں کیا ان کے لیے کوئی ایسا ادارہ بنے گا کوئی سکول کالج یونیورسٹی اگر گھر والے اس کو نکال دیتے ہیں تو کوئی گورنمنٹ کا ادارہ ان کو پروٹیکٹ کر رہا ہوگا پروٹیکشن دے رہا ہوگا جہاں پر جا کے جیسے ہمارے اول ڈیج ہومز ہیں چائلڈ ہومز ہیں اس طرح کے تو کیا کوئی ادارہ ایسا بنے گا جو ان کو بھی پروٹیکٹ کرے گا ان کا خیال کرے گا دیکھوال کرے گا تاکہ مہاشرے میں برائی کا خاتمہ کیا جائے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ دیکھیں ایک تو چیز میں آپ کو کلیر کر دوں کہ ایک ایسا سیول سوسائیٹی میں ایک اپنا ادارہ رن کر رہا ہوں پلس لیگل ایڈ کے نام سے تو ہمارا ادارہ کا ایک مینی فیسٹو یہ بھی یہ ٹرانس جنڈر کی پروٹیکشنز پہ ہم رائیڈ پہ کام کرتے ہیں وومین پہ تو ہمارا کام ہوتا ہے پر جو سب سے بڑا ہمارا یہ تقریبا ہم نے پچھلے دو سال کی بات کروں کہ مور دن فورٹی کے اوپر ہمارے پاس ہمارے ادارے میں پچھلے دو سال کی میں بتا رہا ہوں کہ ان کے کیس ہمارے پاس ریجسٹر ہوئے اور ان کو مختلف ذرائعوں سے دھمکیاں موتمار مرڈر کے کیسز ریجسٹر ہوئے جن کے اوپر ہم نے کیسز چلائے ان کو پروٹیکشن دی کورٹ میں پروسیڈ کیے اب رہی بات دیکھیں آپ نے جس طرح سے دوسرا سوال کیا کہ بھئی اس طرح سے اولڈ ایج یا شیلٹر ہومز بننے چاہیے دیکھیں یہ اسٹیٹ کی ریسپونسبلٹی ہے ہم وقتن با وقتن ہم اس طرح کے کاؤنس جو ہے ورکشاپس اس طرح کے کنسلٹنسی پروگرام ہم لے کر آتے ہیں اور ہم گورنمنٹ کو یہ بھی رکیس کرتے ہیں کیونکہ اس میں ٹرانس جنڈر آرگنائزیشن وہ بھی ایکٹویلی کام کر رہی ہوتی ہیں ہم بھی ان کے ساتھ مل کر کے کام کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم گورنمنٹ کو وقتن با وقتن یہ ایڈوائز دیتے ہیں کہ ان کے لئے ہونے چاہیے گورنمنٹ نے تو یہ کہا ہے کہ ہم بنائیں گے ہم سپورٹ کریں گے اسکول بنائیں گے آج تک ہم نے کہیں اسکول اس طرح کا نہیں دیکھا کہ ٹرانس جنڈر کا آپ نے بچے کا بچہ صرف آپ ٹرانس جنڈر بن جائے اسکول والے داخل آر نہیں دیں گے ٹھیک ہے نا پر لا دیکھیں یہ لا اجاز دیتا ہے ان کے ایڈوکیشن اس کی ایمپلائیمنٹ سب چیزوں کے لئے کرتا ہے آج تک آپ نے کوئی کمپنی کو ایک دو کمپنی اس طرح کیونکہ میں سب کا نہیں کہہ سکتا کوئی کمپنیاں اسی ہیں جن کا آپ کا پرسنل سورسز ہوگا تو آپ کو کمپنی ٹرانس جنڈر والے کو رکھیں گے ایوین دوز یہاں ڈیسیبیلٹی لا ہے اس پہ بھی کوئی کوٹا پہ پانچ پرسنٹ کا کوٹا ہے اس پہ کوئی پورا نہیں اترتا چلو وہ تو پھر بھی ایک یہ تو ٹرانس جنڈر ہے جو میں ڈیسیبل تو ان کو نہیں کہتا میں کہتا ہوں ڈیفرنٹ لی ایبل وہ تو کہیں نہ کہیں چلو پھر بھی اڈجسٹ ہو جائیں گے فیملی نے ان کو سپور کی ہوتی ہے گھر والوں نے گھر میں ساتھ رکھا ہوتا ہے پھر بھی کچھ نہ کچھ ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں جو ایک ہنڈی کیپ شخص ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ہمدردی لیکن یہ تو ایک بلکل ہی میں کہتا ہوں کہ ایک پساوہ طبقہ مجھے یہ الفاظ یوز کرنے پڑ رہے ہیں کہ ایک ایسا طبقہ جو بلکل ہی معاشرے کا ٹھکرایاوہ طبقہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے تو ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے نہ کوئی پولیسی اب اگر یہ ایک پروٹیکشن ایکٹ آیا ہے جس کے اندر بہت سارے ابحام ہیں جس طرح سے جماعتہ اسلامی کے مشتاق صاحب نے سینیٹر مشتاق صاحب جو ہیں انہوں نے بہت ساری چیزیں ہائلٹ کی ہیں تو دوہزار اٹھارہ میں کہتے ہیں کہ یہ شاد خاقان اباسی صاحب کے دور میں جب لاسٹ لاسٹ جب یہ جا رہے تھے تو اجلت میں بل پاس کیا گیا تو کیا اس کا پورا ڈرافٹ بھی اجلت میں تیار ہوا کیا ہمارے پاکستان کے اندر اسلامی نظریاتی کانسل جو کہ اس وقت بڑی زیادہ ایکٹیو تھی انہوں نے اس کو ریویو نہیں کیا کس طرح سے مطلب یہ جو آج ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ ایک مطلب کس طرح سے اس کو ناظرین ہمارے گھروں میں جو بیٹھ کر دیکھ رہے ہوں دیکھیں کہ لڑکا لڑکے سے شادی اور لڑکی لڑکی سے شادی جس طرح سے یورکن معاشرہ دیکھیں دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں یہ ایک جو فیک رومر سے چلائے جا رہے ہیں کہ لڑکا لڑکی کے ساتھ شادی کرے گا یا لڑکی لڑکی کے ساتھ ہوگا ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور رہی بات دیکھیں جس طرح سے جو اچھی سجیشن ہے تو میں تو یہی کہوں گا کہ اچھی آپ کو امنٹمنٹ ہیں آپ اس پہ جو کنسنسا پارلیمنٹ کا ہو سینیٹ کا ہو وہ ہو جاتا ہے تو اچھی بات ہے ٹھیک ہے ہم اس پہ یہ اپوزیشن نہیں کرنا چاہتے اب دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو پساوہ طبقہ ہے جس قول میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ ان کو موقع دیں نا آپ ان کی اچھی پروریش کریں اچھی ایجوکیشنز دیں اچھا ماحول بٹن کو شناخت تو ملے شناخت تو ملے ہم تو ابھی بھی وہیں پر ہی لٹکے میں کہ شناختی کارڈ ان کا بنے گا تو کیا میڈیکل کرانے جائیں گے ابھی ہم عام ایک انسان جاتا ہے کیا میں اور آپ جاتے ہیں شناختی کارڈ کیا میڈیکل کرا کے جاتے ہیں نہیں نا ہم تو جا کر کہ ہمارے لیے بھی کتنا پرابلم ہوتا ہے شناختی کارڈ بنانے کے لیے آپ جائیں پیرنٹس کو لے کر آ جائیں اس کو لے کر آ جائیں اس کی تصویر بنائیں ڈاکومنٹیشن کریں تو اس نے ہمارے لیے اتنا پرابلمیٹک ہے آپ بنائیں اس کے لیے ایک پورا کورم بنے گا جو میڈیکل بنائے گا دو سینئر ڈاکٹر ہوں گے دو فیمل ڈاکٹر ہوں گے ایک کوئی سیول سوسائیٹیز کا ہوگا مطلب آپ نے یہ بھی تو پالیسی ڈیولپ کرنی پڑے گی نا یہ بھی تو سننے بھی بات ہیں آپ نے یہ پالیسی واضح کرنی پڑے گی کہ یہ میڈیکل ہوگا تو کس طرح سے ہوگا اور کے لیے سسٹیمیٹک کس طرح سے ہوگا اور اس کے بعد ان کا پروسیجر کیسے ہوگا آپ مجھے بتائیں کہ جب تک ان کو شناختی کارڈ نہیں ملیں گے وہ ایڈیوکیشن کیسے حاصل کریں گے پھر تو بات آئے گی ایمپلائیمنٹ کی ایمپلائیمنٹ کوں سے آئے گی اب بھی تو ہم دوہزار اٹھارہ میں جا کر کے اللہ اللہ کر کے ہم نے کہیں ان کے لیے سندھ گورنمنٹ کے ساتھ پولیس کے ساتھ مل کر کے کہیں ہم ان کو نوکری میں لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے اوپر ہم چلتے ہیں تھوڑا سا ایک وقفے کا یہاں پر ٹائم ہوگا ہے ناظرین ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے ٹرانس جنڈرز کی اور بیسک جو پوائنٹس ہیں ہم اس کے اوپر بات کر رہے ہیں ہم پورٹیکشن ایکٹ جو دوہزار اٹھارہ پاس ہوا ہم اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جا رہے کہ اس کے اندر کون کون سی ترامیم ہونا ضروری ہیں اور اس کے یقیناً ہمارے علماء کرام اس کے اوپر اچھے طریقے سے رائے دے بھی رہے ہیں اور بہت سارے جگہ پر اس کے اوپر ابحام شو کیے جا رہے ہیں ہم آ رہے ہیں اس کے طریقہ کار کے اوپر کہ اگر ہم نادرہ کے پاس کوئی بندہ ریجسٹریشن کرانے کے لیے جاتا ہے اپنا نائی سی بنوانے کے لیے جاتا ہے ایک عام نورمل آدمی تو اس کے لیے پچاس قسم کی ہارڈلز آتی ہیں کہ اپنی فیملی ٹری لے کے آئیں اپنے والدین کے شنافتی کار لے کے آئیں تو کیا اگر کوئی ٹرانس جنڈر جائے گا اپنی فیملی میں سے نکل کے اپنی جس طرح سے بات کی جاری ہے مارکٹ میں جنس چینج کرا سکتا ہے نادرہ میں جا کے تو کیا اس کو یہ تمام ڈاکومنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی کیا وہ اپنی فیملی کے کسی بھی سربراہ کو ساتھ لے کے جائے گا اس کے نائی سی کو لے کے جائے گا تو جس فیملی کے سربراہ نے اس کو اپنا نام دینے سے گریز کرتے ہیں اپنے گھر سے نکال دیا کیا اس کو وہ اپنی فیملی ٹری کے اندر ریجسٹریشن کرانے کی اجازت دے گا تو جی ہلتا بھائی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو کیا اس کو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نادرہ بغیر کسی ڈاکومنٹیشن کی ویریفکیشن کے جس طرح آپ نے کہا ڈاکٹرز اور میڈیکل بورڈ ہوگا وہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس سے بسکلی فائدہ کیا ہوگا جو مجھے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو ایکٹ کے اندر بھی بات کی گئی کہ وراثت میں ان کو حصہ ملے گا کہ اگر وہ جا کے ریجسٹر کراتا ہے اپنے آپ کو ایز ای میل تو اس کو جو میل کا قانون ہے اسلام کے اندر اس طرح کی وراثت ملے گی اگر وہ فی میل کے طور پر ریجسٹر کراتا ہے تو فی میل کی وراثت ملے گی دیکھیں اس میں قانون میں یہ لکھا ہوا ہے دوہزار اٹھارہ میں کے لیے لکھا ہوا ہے کہ وہ خود بتائے گا کہ یہ فی میل ہے یا جو ہے وہ میل ہے تو کیا اس کی فیملی اس کو اکسپٹ کر لے گی اگر ایک میل ہے ایک لڑکا ہے مارکٹ اپنا معاشرے میں سوسائٹی میں وہ جا کے اپنے آپ کو فی میل پروف کرنا چاہ رہا ہے تو کیا اس کی فیملی جو ہے اس کی اپنی فیملی ریجسٹریشن جو فیملی ٹری ہے اس کے اندر اس کو اکسپٹ کرے گی دیکھیں بلکل جب آپ کی فیملی ٹری سے ہی پتا چلے گا کہ وہ ان کی لازمہ انڈورسمنٹ آتی ہے جب آپ کی پراپلٹی وراست ہوگی یا وراست ہونے جا رہی ہے تو وہ خود ہی بتائیں گے کہ یہ فی میل تھا یا میل تھا جب ان کی ریجسٹریشن پہ آپ جائیں گے لازمہ نے دیکھیں وہ پراپلٹی کا رائٹ کیسے رکھ سکتا ہے جب آپ نے ان کی وراست کے دوران یا وراست سے پہلے آپ نے صرف گروہ کا نام بتایا آپ نے جس ماں باپ کا ریل ماں باپ کا آپ نام نہیں بتائیں گے تو آپ پراپلٹی سے کیسے آپ نام دے لے سکتے اب وراست تو تب ہی اس کو ملے گی تب ہی تو ملے گی آپ لازمہ نے جب آپ بتائیں گے کہ میں اس کا میں بیٹا یا بیٹی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو جب آنے والے وقتوں میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ ہے جب لازمہ نے آپ کو ریل اپنے فیٹ سے بتائے آپ کو ماں باپ کا ہونا ضروری پڑے گا کہ آپ کے آ کر کہ شناکتی کارڈ یا جو تھم بیمپریشن ہے وہ لیے جائیں گے ٹھیک ہے اب دیکھیں اس کے لیے بھی فارمل ہے نادرانے دیکھیں اس طرح کا میکنزم کے لیے فری آف کاس سرویسز یہ انقاد کی تھی کہ آئیں وہ ریجسٹریشن کرالیں کوئی ان کے لیے ریکاورٹ نہیں تھی ان کے لیے ایوین دوز کے بوت بھی جو ہیں وہ الہدہ سیپریٹ بنائے گئے تھے ٹرانس جنڈر کے لیے کہ آئیں وہ اپنے ریجسٹریشن کرائیں اب رہی بات یہ اب دوسری بات دیکھیں وہ کیسز بڑے ہرڈلز ہوں گے ثابت کرنا بڑے مشکل ہو جاتے ہیں جن کے لیے جو گرو ایڈابٹ کرتا ہے صحیح اب ماں باپ تو اصل میں ہے ہی نہیں اب مجھے بتائیں منزرے آم پہ آتا ہی نہیں پراپلٹی ہیں تو پھر اس طرح کی ڈسپوٹیڈ کیسز لیٹیگیشن کورڈ میں ہوں گے اس کو بھی ہم میں کہہوں گا کہ بھئی امینڈمنٹ میں آپ دیکھیں اس طرح کے کوئی لاز لے کر آ جائیں جہاں پر جو اچھے بہتر سے بہتر طریقے سے ہو جو ایڈنٹیفائی کر سکیں مطلب اتنا اجلت میں بل لانے کی یا اجلت میں بل پاس کروانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے اوپر باقاعدہ علماء اکرام کے ساتھ مشاورت ضروری ہے اور اس میں اسلامی نظریاتی کاؤنسل جس طرح سے دوہزار اٹھارہ میں ایکٹیو تھی اب بھی دوبارہ اس کے ساتھ بیٹ ٹیسٹ کو پر جانا دیکھیں نظریاتی کاؤنسل اس ٹائم میں بھی ایکٹیو تھی اور اب بھی بھی فیڈر شریعت کورٹ میں بہت ساری لیٹیگیشن اس وقت بھی پینڈ گئے ہیں کہ بھئی اس جو اگینس دوہزار اٹھارہ کا جو بل بنائے گا تھا ابھی تک کوئی اس طرح کی کوئی فائنڈنگ یا فیڈر شریعت کورٹ سے نہیں آئی ہے پر مینوائل جو ہے وہ یہاں پر امینڈمنٹ جو دوہزار اٹھارہ میں جو دی گئی ہے اپنا جو ہے اپنا جو سینیٹر صاحب آئے ہیں اس نے جمع کر آئی تھی پی ٹی آئی سے تعلق ہے اس کا فوزیہ ارشد میں ہاں فوزیہ ارشد تو میرا کہنے کا مطلب ہے دیکھیں لازمہ نے ابھی بھی اس میں ڈیبیٹ ہونی ہے کہ بھائی جس طرح سے بات کی گئی ان کا سیکس جو ہے وہ میڈیکل کرانا ضروری پڑ جائے گا ان کی پراپرٹی وراثت کرانی چاہیے کس طرح سے ہونا چاہیے مکنزم آپ بتائیں دیکھیں یہ ساری ڈیبیٹ میں چیزیں آنی چاہیے وہ بھی ہمارے انسان ہیں لازمہ نے ہم ان کو ایڈوکیٹ کریں گے پولیسی لے کر آ جائے کہ پولیسی کیا ہونی چاہیے پھر آپ آ جائیں اس طرح کی چیزوں پر بیٹ کر کے ڈیسکس کریں ڈیبیٹ کریں آپ سویل سوسائیٹیز کو انوال کریں نیچے لیول پہ آ جائیں اوپن ڈسکسن ہونے چاہیے پھر جا کر کے آپ اس میں امینڈمنٹ کرانا چاہتے ہیں تو آپ ویلکم صحیح اچھا اپنا علطاف صاحب ہم اس میں بات کر رہے تھے نادرہ کے طریقہ کار کوئی ابھی صحیح طرح سے وضع نہیں کیا گیا کس طرح سے وہ اس کی ایکسپٹنس لے گا نہیں لے گا فیملی ٹری کی جو ہم نے بات کی ہو اچھا بہت سارے ممالک کے اندر ہمارے یہاں پاکستان کے اندر تو اسلامی قانون کی بات کرتے ہیں ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اسلامی قوان ان بھی ہونے جائیں مراس کا جو طریقہ کار رہے ہیں براست کا جو طریقہ کار رہے ہیں وہ ان کے لیے ابھی کیا کہتا ہے کہ ہمارا مراس میں اگر کوئی ہے کسی نے ایکسپٹ کیا اس کے پیرنٹس جو ہنہ اس کو حصہ بھی دینا چاہتے ہیں تو ہمارا کوئی اسلامی پاکستان آپ کیا کہتے ہیں کہ کس طرح سے ان کا حصہ بنتا ہے میل کے حصہ سے بنتا ہے فیمل کے حصہ سے بنتا ہے تو کس طرح سے دیکھیں بلکل دوہزار اٹھارہ سے پہلے تو کوئی خاموش تھا اس طرح کا کوئی سسٹم اوپن تھا ہی نہیں سائلینڈ تھا ڈیفیکلٹی تھی پرابلم تھے جب دوہزار بارہ میں ججمنٹ آئی کہ بھئی ان کے لیے ایک لاو بنایا جائے کیونکہ یہ فیمل ہے یا میل ہے کس طرح سے ہوگا اس کو ڈیکلیئر کرنا بڑا مشکل ہو تھا جب دوہزار اٹھارہ میں لا آ گیا کہ وہ آ کر کے اپنا خود بتائیں گے کہ بھئی میں میل ہوں تو اس کو میل کے حصے ملیں گے اور وہ فیمل ہے تو اس کو فیمل کا شیئرز انہیرٹن پروپرٹی میں دیا جائے گا ٹھیک ہے یہ ڈیکلیئر خود آ کر کے وہاں پر کریں گے نادرہ کے سامنے اسٹیٹمنٹ آئے گی نادرہ کے سامنے ان کا ریکارڈ جب اویلبل ہوگا پھر آنڈربل کورڈ جو ہیں وہ اسی نادرہ کے جو ویرائسز ہوں گے نادرہ کا جو ڈیٹا ہوگا اسی کے مطابق یہ ڈسٹیویشن ہوگی جو اللہ تعالیٰ صاحب میں ابھی تک سمجھ پایا ہوں اس ایکٹ کو اس پورے ایکٹ کو پروٹیکشن ایکٹ جو لے اس میں نادرہ کا بہت اہم رول ہے ملکل ہے نادرہ کے لیے بیسیکلی تو یہ طریقہ کار جو ہے وہ وضع کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ دیکھیں میں اگر بات کروں انٹیریرز کی یا پنجاب سائٹ میں آپ چلے جائیں یا کسی بھی جگہ جہاں وراست کے انتقال کی باتیں ہوتی ہیں کہ گھر کا فیملی کا سربراہ جب کوئی چیز چھوڑ کے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے جو کہ ہر کسی نے جانا ہے وراست لوگ بہت ساری بہنوں کو بیٹیوں کو نہیں دے رہے ہوتے مطلب بھائیوں میں بٹری ہوتی ہے ایک وہ فیملی کا چلا وہ آ رہا ہوتا جی میں اپنے بھائیوں سے پیسے نہیں لوں گی یا وراست میں سے عصہ نہیں لوں گی تو کیا اس طرح کا بندہ جو ایک جسے خواجہ سرا کہتے ہیں اگر کسی کی فیملی میں ہوگا وہ آ کے اس کو کلیم کر لیتا ہے تو کیا وہ کلیم کے چکر میں اپنے آپ کو نادرہ میں ریجسٹر کرانے کے لیے جب جائے گا تو یہ جو پسماندگان ہوں گے جو پیچھے بچے ہوئے ہوں گے ان کے لوہکین اس کو اپنے ساتھ شامل کرنے کے حق میں ہوں گے اس سے کیا معاشرے میں اور بگاڑ پیدا نہیں ہوگا دیکھیں بگاڑ تو پیدا میرے خیال میں دیکھیں رائٹ تو ہے اس کا رائٹ لینا چاہیے لیکن ہم تو رائٹ والے کو رائٹ نہیں دیتے تو یہ تو ایک الگ سے سرپلس نگر آ رہا ہوتا یہ آپ نے ایک اور ایک نیا ٹاپک ہے جس پہ ہم ایک الہدہ پروگرام کر سکتے ہیں دیکھیں یہاں پر تو ہمارے پسماندہ علاقوں میں تو جو ریال جو سسٹر برادر ان کو حصہ نہیں ملتا آپ تو ہم ٹرانس جنڈر کی بات کر رہے ہیں ٹرانس جنڈر کو تو ہم یہاں پر بجارے کوئی سمجھتا ہی کچھ نہیں ہے بہت سرے آپ بھی مطلب انٹیریر سے آپ کا تعلق ہے ذائقے میں ہیں تو وہاں پر اپنا رائٹ لیا جاتا ہے جہاں پر کچھ نہیں تو وہاں پر وہی آج کل کا جو فیڈیلزم سسٹم جو پچاس سال یا سو سال بیک میں آپ چلے جائیں وہی آپ کو ملے گا بین اپنے بھائی سے حصہ نہیں لے سکتی یہاں تو لینے کے لئے جائے گی تو اس کو ڈرا کر خوف کر ہم وہی کہیں گے بھئی ہم نے آپ کے شادی کرا لی ہم نے آپ کو بس دینے کا مطلب ہاں کہ اتنے خرچے ہم نے آپ کے اوپر کر لی تو دینے سے کسی نہ کسی طریقے سے اس کو رکاوٹ ڈال دیتے ہیں اچھا ہم بات کر رہے ہیں یہاں پر جو آپ نے کہا کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اس کے ایکٹ کے اندر لڑکا لڑکی سے شادی کرے گا لیکن جب قانون پاس ہو جائے گا نادرہ کے پاس جا کے وہ ریجسٹریشن کرا لے گا ریجسٹریشن کسی بھی طرح سے ہو جائے آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہاں پر کون غیر ملک آگر ریجسٹریشن کرا لیتے ہیں دو نمبر کام ہمارے پاکستان کے اندر بہت آسانی سے ہو جاتا ہے ایک نمبر کام کرانے کے لیے ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں تو جو الگی بیٹی کا کونسپٹ ہے جو ہم ڈسکس نہیں کیا ابھی تک ہم اگر اس اسپیکٹ سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ معاشرے کے اندر بگاڑ بہت زیادہ جو کہ ہمارا معاشرہ جو ہے نا وہ ایک بہراروی کا شکار ہو رہا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اب ہم دیکھیں اگر بہت سارے کیسز ایسے ہیں یا مطلب بچیوں کے ساتھ ریپ اور بچیوں کے ساتھ ریپ اور اس طرح کی چیز تو پھر یہ تو ایک نیا ٹوپ ہے کہ ایک نئی چیز کھل جائے گی لیگلی کھل جائے گی تو اس کو پھر ہم کس طرح سے مطلب ہمارا معاشرہ یا ہماری روایات یا ہماری اخلاقی قدریں کس طرح سے ایکسپٹ کریں گی دیکھیں بات الگی بی ٹی کی طور یہاں پر نہیں ہے کیونکہ ہم تو اسلامی ملک ہیں ہم اسلام ملک میں رہتے ہیں دیکھیں ہمارے قوانین کون سے ہماری اسلامی ہیں ہم تو آپ بالکل صحیح کر رہے ہیں ہمارے انگریزے کو دور کے بننے میں پچھلے کئی سالوں سے بننے میں تو ہماری جو لا میکرز ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں اس پہ ہم کہیں امینڈمنٹ آتی ہیں امینڈمنٹ اچھی اور بہتر طریقے سے اور بہترین کی طرف جاتی ہے تو ہم اس کو ایڈاپٹ بھی کرتے ہیں اللہ زمینہ جو اسیمبلیز میں آتی ہیں یا سینیٹ میں ہو وہ میجاریٹی کے ترور اب یہاں پر رہی بات الگی بی ٹی دیکھیں یہ تو لا تو ٹوٹل ہی چینج ہے اب یہاں پر کوئی الگی بی ٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے ہمیں پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کوئی لڑکا لڑکی کے ساتھ لیکن اس کو لنک تو کیا جا رہا ہے کہ جب ریجسٹریشن ہو جائے گی لیکن یقیناً اس میں کچھ نہ کچھ تو اب ہم ہیں جو علماء اکرام اس کی طرف لے کے جا رہے ہیں یقیناً بات کو جاتا ہے اس کیلئے تو چلو میں کہوں گا کہ ایک میڈیکل ہونا چاہیے اس کے سیمٹمز ہو یا نہ ہو وہ اس کو آپ میڈیکل کر سکتے ہیں ایک جو نیچرل ٹرانس جنڈر ہے اس کیلئے آپ میڈیکل کرانے کی کیا ضرورت بنتی ہے ٹھیک ہے اب رہی بات آپ کا جو دوسرا تھا کہ لڑکا لڑکے کے ساتھ یا لڑکی لڑکی کے ساتھ ایک شادی کرنا دیکھیں یہاں پر تو کوئی اس طرح کا ہے نہیں اور نہ ہی دوہزار اٹھارہ کے قانون میں کوئی اس طرح کی بات نہیں کہی گئی ہے اور نہ ہی کوئی امینڈمنٹ میں جو پیش کی گئی ہے ابھی تک جو ڈیبیٹ میں رکھی ہوئی ہے اس میں بھی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے ہمیں تو صرف لگتا دیکھیں علماء کرام ماشاءاللہ سے بڑے اچھے طریقے سے جو مفتیان کرام ہیں وہ اس کو بڑا ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں جس طرح سے اس کو اسلام سے منافی قرار دیا بہت سار علماء کرام نے میں اس ڈیٹیل میں ابھی نہیں جانا چاہ رہا لیکن کچھ نہ کچھ تو ایسا ہے کہ جس کی پیروی کرتے ہوئے اس کی آڈ لے کے اس بل کو پاس کرایا گیا اجلت میں کرایا گیا جیسے بھی کرایا گیا پیچھے اس کے مقاصد کیا ہیں اس معاشرے کو کس بیراروی کی طرف فیڈل شہریت کورٹ میں آپ نے اس کو بلکہ چیلنج کیا وہ ابھی تک پینڈنگ ہے اب رہی بات دیکھیں آپ کے پاس اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ امنڈمنٹ میں آ سکتے ہیں جیسے آج آپ نے امنڈمنٹ کی سجیشن دیئے آج اس نے دیئے کل کو کوئی اور بھی لے کر آ سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ جتنی آپ لوگوں نے امنڈمنٹ سجیسٹ کی کہ وہ ہو جائیں ٹھیک ہے نا آج ان لوگوں نے کہ کل آنے والا کوئی سینیٹر پی ٹی آئی سے ہو یا پیپلز پارٹی سے ہو یا کسی بھی پارٹی سے ہو وہ آ سکتے ہیں سجیشن دے سکتے ہیں ہر بندے کا رائٹ ہے ہم دیکھیں پاکستانی سیٹیزن ہیں جو بھی ہمارا کوئی امنڈمنٹ بل لے کر آ سکتا ہے یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ ہنڈر پرسنٹ ہونا ہے ہاں ترابین تو اس میں کی جا سکتی ہے کی جا سکتی ہے اب دیکھیں میری تو یہ سجیشن ہوگی کہ آپ لوگ اس کو لے کر آ جائیں سیویل سوسائیٹی میں لے کر آ جائیں ان کو بھی آپ شامل کریں دیکھیں ہم لوگ سب کہتے ہیں ٹرانس جنڈر انٹیٹی تو ہے نا مانتے ہیں نا تو ہم ان کو ایک اوپن پلیٹ فارم دیں اس پہ بحث کریں ڈسکس کریں بہت سارے لوگوں کو علماء کو لامیکر کو سیویل سوسائیٹیز کو لوگوں کو بٹھا کر کے سجیشنز دیں جو اچھی اور بہترین کی طرف ہو جو ہمارے ملک کے لیے ہمارے سیویل سوسائیٹی کے لیے ہمارے ٹرانس جنڈر بھائیوں کے لیے اچھی ہوں جو ہم اپنی لوگوں کو لے کر کے چلیں ساتھ میری تو سجیشن یہ ہوگی کہ آپ لوگ ان کو بالکل نیچے لے کر آ جائیں اس پہ ڈسکس کریں اوپلی ڈسکس ہونا چاہیے اچھا حال تابعا ساں میں دوبارہ اس ٹاپک کی طرف آوں گا جو ہم نے شروع میں سٹارٹ کیا تھا کہ ان کو سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ جوز اور یہ وہ ویکنسی اس لیول تک پہنچنے کے لیے دیکھیں جوز حاصل کرنے کے لیے تو بات کی بات ہوگی پہلے ان کی پہلے سٹڈی کی طرف جب ان کو کوئی سکول جب پتہ چل دے تو اس کو ایڈمیشن نہیں دیتا کالج ایڈمیشن نہیں دیتا یونیورسٹیز ایڈمیشن نہیں دیتی تو یہ کہاں جائیں گے مطلب کیسے ان کو اپنی ایڈنٹیٹی چھپا کے یہ ایڈمیشن لیں گے کیا کریں گے مطلب کیوں اگر ایک بچے کے پاس دیکھیں آج ہمارا لا ہے قانون ہے کہ جب تک اس کا بے فارم نہیں بنا ہوا ہوگا وہ اسکول میں ایڈمیشن نہیں مل سکتا تو بے فارم کب بنے گا جب گھر والے نادرہ کے پاس جا کے بے فارم بنوائیں گے اس کی ریجسٹریشن کروائیں گے گھر والوں کو تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بچہ ہمارا اب نورمل ہے یا ہمارے بچے میں یہ یہ چیزیں واضح نظر آ رہی ہیں تو کیا وہ بے فارم کے اندر اس کا نام ریجسٹر کرائیں گے جو کہ اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا میں نے آج دن تک کوئی فیملی کوئی خاندان آپ نے کہیں دیکھا ہو تو مجھے نہیں پتا میں نے آج دن تک نہیں دیکھا کہ جو اس ٹرانس جنڈر کو یا اس کو جو ہے نا وہ اپنے گھر میں رکھ رہے ہیں تو ناظرین اس پہ ہم گفتگو کنٹینیو کریں گے کہ دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے خاندان وہ کون سی ایگو ہے ہماری جو ان پیدا ہونے والے بچوں کے ساتھ ہی ہم اسی دن سے نفرت کی ایک چنگاری دل کے اندر پیدا کر لیتے ہیں میرا کہنا یہ نہیں ہے قطن کہ آپ کوئی غلط قدم اٹھائیں یا کوئی اس طرح کا وہ کریں لیکن ان کے لیے بھی مہباب کی محبت ویسی ہونی چاہیے جیسی دوسری اولاد کے لیے ہوتی ہے تو میرے خیال میں بہت ساری برائیوں کا خاتمہ اسی وقت ممکن ہو سکے گا جب اپنی فیملی ان کو سپورٹ کرے گی تو یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کا بات واپس آتے ہیں تو یہی سے کنٹینیو کریں گے اسٹیٹیو ویلکم بیک بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ وہ جو اس طرح کے بچے ہیں ان کو اسکول کالیج یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کیسے ملے گا جب ان کا بے فارم ہوگا تو اسکول میں جائیں گے تو اس کے اوپر ہم پوچھنے کی کوشش کریں گے الطاف صاحب سے جو کہ ہمارے ساتھ پاکستان لیگل یونائٹڈ سوسائٹی کے سی ای او ہیں اور بڑی گہری نظر رکھتے ہیں قانون کے اوپر تو ان سے ہم بات کریں گے کہ کس طرح سے ان کو سکول کالیج یونیورسٹیز میں تو الطاف صاحب کیا کہتے ہیں دیکھیں اس میں کہ بے فارم کے اوپر ان کے جو شناکتی ایک علامت ہوتی ہے یا مطلب ایک ان کا جنڈر لکھا ہوتا ہے میل ہے یا فی میل ہے تو وہ جنڈر تو لکھ دیا جائے گا اب اس جنڈر سے ہٹ کے جب ان کی حرکات و سکنات ہوں گی تو سکول کالیج یونیورسٹیز جو میرا ابھی تک کا مشاہدہ ہے بہت سارے پرائیویٹ سکول یہ کہتے ہیں کہ ہم باقی کے بچوں کا کیا کریں وہ گھر پہ جا کے بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ تو اس طرح کا بچہ پڑتا ہے تو باقی کے جو پیرنٹس ہیں وہ بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمارا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو یہ ایک بڑا معاشرے میں ایک علمیہ موجود ہے جس کی وجہ سے خاندان والے یا فیملی والے اس کو اپنے گھر پہ رکھنے میں یا باہر شو آف کرنے میں بڑا ہچک جاتے ہیں تو کس طرح سے وہ اپنی کوالیفکیشن اور ایڈیوکیشن کمپلیٹ کرے گا جس کے بعد اس کو کوئی جو ایک ریزنیبل جوب ہے یا معاشرے میں مقام ہے وہ مل سکے دیکھیں جو ٹرانس جنڈر کی دیکھیں بہت ساری علامات ہوتی ہیں تقریبا جو ہم نے اسٹیڈی کی ہم نے دیکھی تقریبا تھرٹیز ایسی علامات نشانیات ہوتی ہیں جو ٹرانس جنڈر میں پتا چل جاتی ہیں وہ پیدائشی ہوتے وقت پتا نہیں چلتی ہیں اس میں آپ کو ٹائم لگتا ہے تقریبا پانچ سال سات سال کے بعد آئیسہ آئیسہ پھر پتا چلتا ہے پھر دس سال کے بعد آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ بچی بیٹا جو بھی ہے یہ ٹرانس جنڈر کی طرف جا رہا ہے اس سے پہلے آپ کو پتا نہیں چل سکتا نمبر ون نمبر ٹو میں جب آپ دیکھیں ایڈوکیشن کی بات کر رہے ہیں تو آپ کا پہلے میڈیکل میں سوری بے فارم ہونا ضروری ہے بے فارم آپ کا پیرنٹس اور نام سے بنایا جاتا ہے اس کے بعد جا کر پھر پروسیجر کیا جاتا ہے ایڈوکیشن کے لئے جس میں سکول میں جائیں آپ کو داخلہ ملنی چاہیے دوزار اٹھارہ کے لامے بھی اس طرح کا تھا یہاں آپ نے فی میل یہاں میل آپ نے لکھوانا ہے آپ نے بتانا ہے جا کر کہ ایڈمیشن ہونی ہے پھر جو کچھ ایسے ہمارے جو بھائی یا ہمارے جو بہن بھائی ہیں جن لوگوں نے پتا چلنے ہی وقت چار پانچ سال کے عمر میں بچے کا پتا چل جاتا ہے تھوڑے سے سیمٹم نظر آ جاتی ہیں وہ جا کر کے کسی گروہ کے ہنڈوور کر دیتے ہیں وہ بچے ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتا میں آ رہا ہوں آپ کی پوائنٹ پر وہ بچہ جب یہاں بیٹی ایڈوکیشن حاصل نہیں کر سکتی لازم انہیں کسی اسکول میں جا کر کے وہ گروہ کے نام سے جائیں گے وہ جا کر کے بتائیں گے تو وہ کوئی اسکول والا ان کو رکھنے کے لئے تیار آج تک تو میں نے نہیں دیکھا کہ اس طرح کا کوئی بچہ گیا ہو یہاں پر اسٹیٹ کی ریسپونسٹی بلٹی ہے کوئی اس طرح کے ایڈوکیشن یا سینٹر ہونے چاہیے پانچ سال میں کوئی تو ایسا اسکول ہو کوئی تو ایسا ہی دارہ ہو ہونا چاہیے میرے خیال میں پنجاب میں کوئی ایک اسٹیبلش ہوا تھا ساہیوال میں یا کسی جگہ پہ پنجاب میں بنا ہے پر وہ بھی مجھے پتا نہیں ہے کہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے پر سندھ میں اس طرح کا ابھی تک کوئی اسکول نہیں ہے جو ٹرانس جنڈر سے ہونا چاہیے پرٹیکولر ٹرانس جنڈر کے لئے کام کر رہا ہو ٹرانس جنڈر بچوں کے لئے بیٹیوں کے لئے بیٹاوں کے لئے کام کرے ان کے ایڈوکیشن دی جائے جب تک یہ ہمارا سیکٹر ہمارا یہ والے لوگ ہمارے پاس ایڈوکیشن نہیں ہوگی تو ہم ان کو کس طرح سے اوپر لا سکتے ہیں بلکل یہ تو معاشرے کا ایک پسا با تب کا آٹومیٹکلی بنتا رہے گا آپ اس کو اور پسنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو تھوڑا بہت ابھی چند سالوں سے یہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں پھر اور دب جائیں گے اور ان کو دبایا جا رہا ہے پھر یہ آگے کیسے آ سکتے ہیں تو ہماری ہماری یہ کوشش ہونے چاہیے ان کو اور مزید سٹرنٹھن کریں نہ کہ ان کو اور کمزور کریں ہمیں ان کو ایڈوکیٹڈ کرنا ہے اور ان کو زیادہ زیادہ دیکھیں آج کل ان کے جیسے سیکٹر میں وکیل بھی بن رہے ہیں ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں جن لوگوں نے پیرنٹس اون کیے وہ آج انہوں نے اپنا نام کمائے وہ اپنے ادارے چلا رہے ہیں وہ اپنی اسکولز چلا رہے ہیں سوری اپنا میڈیکل سینٹر چلا رہے ہیں اس میں بھی دیکھیں پیرنٹس نے تو ان کو قبول نہیں کیا پہلے نہیں کیا پہلے سٹارٹنگ میں قبول لیکن جب وہ کسی مقام پہ پہنچ گئے پھر اس کو ایکسپ کیا پھر لازمہ نے آپ دیکھیں یا تو انہوں نے خود منوایا یا تو ان کے پیرنٹس آپ ڈاکٹر سارا گل کی سٹوری لے لیں ڈاکٹر سارا گل کہتی ہیں یا کہتا ہے میں اب اس میں وہ لڑ کی ہے اب اس میں کہتا ہوں اس نے کیسے میں تو سلوٹ پیش کروں گا اس ہی دارے کو جس نے اس کو ایڈمیشن دیا اور وہ آج پاکستان کی پہلی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں تو مطلب ایسے اور بہت سارے بچے ایسے ہوں گے جن کے مطلب اندر خودادات سلاحیتیں بہت ہیں ڈاکٹر کیا وہ بیریسٹرز اور بہت کچھ بن سکتے ہیں میرے پاس اپنا یہ فرسٹ کیس تھا وہ ڈاکٹر سارا گل کا تھا میں نے ٹرانس جنڈر کا جو میں نے فرسٹ کیس چلایا تھا تو وہ اس کے ساتھ اٹیمٹ ریپ کا کیس تھا تو میں نے جب اس کا انٹریو لیا تو میں نے اس سے پوچھا میں نے کہا مجھے بتائیں آپ کے ساتھ یہ کیوں اس طرح آپ تو پڑھی لکھی ہیں ہر چیز یہ ہے کہہ رہے کہ میرا سورس آف انکم نہیں ہے مجھے کون دے گا میرے اسکول کالجز کے ایکسپنزز کون دے گا میرے پاس اس طرح کا ہے نہیں لازمہ نے مجھے اپنا پرسنل آئیف ہے میری میں جو خرچہ کرنا ہے مجھے تو چلانا ہے کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے میں اب آئے ہوں تو میں نے میرا یہ فرسٹ ٹائم یہ کیس تھا اس کے بعد تو سیورل کیسز میرے ادارے میں ریجسٹر ہوئے اور ہم چلا بھی رہے تو آپ امیجن کریں کہ ایک پڑھی لکھی لڑکی اس کے ساتھ اتنی زیادتی ہو سکتی ہے صرف اس کا آپ اسٹیٹمنٹ لیں کبھی آپ اس کو بھی چینل پہ بلائیں اور آپ بات کریں کہ وہ بھی یہی کہے گی کہ زیادتی ہوئی ہے ہمارے ساتھ یا تو ہمارے پیرنٹ ساتھ نہیں دیتے کئی جگہ پہ کئی جگہ پہ ہمارے ساتھ جو اسٹیٹ کی ریسپونسیبیلٹی وہ ساتھ نہیں دیتی ہے کئی ہمارے جو سو سائیٹیز اورگینائزیشن ہیں تو ان کو بھی ہمیں مل کر کے کام کرنا چاہیے ہمیں دیکھیں ہمارے ہاں کتنے سارے ادارے ہیں بھالے وہ گورنمنٹ سیکٹر دیکھیں یا پرائیویٹ سیکٹر دیکھیں ہم نے کتنے ٹرانس جنڈروں کو ایڈمیشن رکھا ہوئے اپنے ہم نے پیرول پہ کتنے اپنے ادارے میں ٹرانس جنڈروں کو بردی کر کے رکھا ہے ہم بہت سارے لوگوں کو ہم نے سویپر میں کسی نہ کسی فرقہ واریات کے لوگوں کو یا کسی لوگوں کو ہم ریس کلٹر والے لوگوں کو ہم شامل کرتے ہیں آج تک ہمیں کوئی بندہ بتائے کہ میرے اتنا ادارہ ہے میرے پاس سو لوگ کام کرتے تھے ٹرانس جنڈر کتنے کام کرتے ہیں کوئی نہیں بتائے گا اسکول ہو کالیجز ہو سیکٹر ہو انجوز ہو سیویل سوسائیٹی کوئی نہیں بتائے گا وہ اس لیے نہیں بتائیں گے کہ میرا ادارہ بھیٹ جائے گا کیونکہ صرف ہم ان کو پساوا طبقہ سمجھ رہے ہیں یہی ہے نا کہ جو لوگ کام کرنا ان کے برابر میں ان کے ساتھ نہیں پسند کرتے مطلب ایسے ہی نا جیسے سکول میں ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے اگر ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں گے تو دوسرے پیرنٹس پریشان ہو جائیں گے کہ ہمارا بچہ کن کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو دیکھیں اس لیے دیکھیں آپ ہر کسی کی گریونس اپنی ریکارڈ پہ لے کر آئیں میری تو یہاں پر یہی بات کروں گا کہ بھلے وہ دوسرے جو پیرنٹس ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ بچے ہمارے پر ہیں گورنمنٹ کی ریسپونسیبیلٹی گورنمنٹ کے پاس دیکھیں بہت ساری چیزیں ہیں آپ ایک سکول بنا دیں ٹرانس جنڈر کے نام سے کر دیں ایک کراچی میں ڈسٹک لیول پہ لے کر آئیں تالکے لیول پہ لے کر آ جائیں بکس مختلف جگہوں پہ آپ اس طرح کے سینٹر بنا دیں جو ان کی ویل فیر کے لئے کام کریں لیکن ایسا نہیں ہے نا کہ صرف سکول یا کوئی ایسا بنا دینے سے نہیں نا اس کا پیچھے پھر پرسو بھی کیا جائے گا اس کے لیے فنڈز بھی ارنج کیا جائیں گے بنانے کو تو ہمارے پاس دیکھیں نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ بھی بنا دیا تھا جب ہمارے پاس وہ زلزلہ آیا تھا اس کے بعد سے کتنا ایکٹو اب آپ دیکھیں سلاب آیا تو اس کے بعد ہمارے پاس کسی بھی پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے پاس یا نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ کے پاس کہ کوئی پانچ ہزار خیمے تک موجود نہیں تھے تو مطلب ایک ادارہ بنا دینا یا ادارے کو کنٹینیو کرنا یہ ایک دو الگ الگ جو ہے نا وہ سوچ ہیں ملکل ہونا تو یہ چاہیے نا کہ ادارہ بنانا صرف نہیں ہونا چاہیے نا آپ ادارہ بنا کر کے اس کو چلائے نا اصل بار تو یہ ہے تو اس کا فائدہ لیا جائے فائدہ لیا جائے ان کو آپ کسی نہ کسی طرح سے آپ پرو موٹ کریں آپ ان کو سٹرنٹھن کریں آپ ان کو اس طرح سے لے کر آ جائے کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائے آپ دیکھیں ہر سگنل پہ جائیں کہیں نہ کہیں آپ کو موڈ پہ مل جائیں گے پانچ چار ٹرانس جنڈر کھڑے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو اتنا پولیس میں آپ برتی کر لیں ٹرانس چار پانچ جو ٹریفک پولیس والوں کے ساتھ ہی کھڑے ہو جائے گے آپ دیکھیں جہاں پر یہ ان کی ایبلیٹی ہے وہ وہاں پر بیٹھ کر کے کچھ کام کر سکتے ہیں ٹرانس جنڈر میں بہت سارے ایسے بھی پڑے لکھے ہیں آپ ان کو کہیں نہ کہیں ٹیکنیکل آپ کورس کرا سکتے ہیں بہت سارے ایسے کام لے سکتے ہیں کہ ہمارے وہ ملک کے لئے اچھے ثابت ہو سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے پانچ ٹرانس جنڈر آپ سگنل پر کھڑے ہیں وہ ایسے بیٹھ مانگ رہے ہیں آپ ان کو اچھی تربیہ دیں فیسلٹیز دیں میرے خیال میں وہ بھی اتنے ہی ہیں ہمارے ساتھ بارڈی میں مطلب قد میں اتنے اچھے خاصے ہیں میرے خیال میں پولیس میں تو برتی ہو سکتے ہیں پولیس میں کیا بہت سارے ایسے کام کر سکتے ہیں جو ہمارے خواتین کر سکتے ہیں جب تو وہ کیوں نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں موقع دینا گورنمنٹ ان کو لانا تو چاہے آپ ارادہ تو کریں گورنمنٹ لے کر تو آئے ایک ایگزمپلر یا آپ نے ایک دو بندے کو سیٹ دے کر کہ یہ ثابت نہ کریں کہ بھئی ہم نے کوئی بڑا کام کر دیا میں کہوں گا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ اور مزید کرنے کی ضرورتیں ہمیں الطاف صاحب بہت شکریہ آپ کا آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا آج ہمارے ساتھ ناظرین شاملے گفتگو تھے پاکستان لیگل یونائٹڈ سوسائٹی کے سی ایو جناب الطاف حسین خوصو صاحب آج ہم نے کوشش کی کہ جب دو ہزار بارہ میں کورٹ کے اندر چیف جسد افتخار چودری کی عدالت کے اندر یہ کیس پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کو ریفر کیا پارلیمنٹ کی طرف کے اس کے اوپر کوئی لا بنایا جائے شاہد خاکان عباسی صاحب کی گورنمنٹ دو ہزار اٹھارہ میں جب تھی تو اس وقت یہ بل پیش کیا گیا جس کے اندر ٹرانس جنڈر پروٹیکشن ایکٹ دو ہزار اٹھارہ جن بھی نکات کے ساتھ تھا اس کو پاس کیا گیا اب دوبارہ پی ٹی آئی کی ایک رکن جنہوں نے فوزیہ ارشد صاحبہ نے اس کیس کو دوبارہ سے ہائلٹ کیا اور اس کے اوپر سینیٹر مشتاق احمد جو کہ جماعت اسلامی کے سینیٹر تھے انہوں نے اس کے اوپر بڑے مدلل اپنے دلائل پیش کیے سینیٹ کے اندر اور انہوں نے اس کے جتنی بھی ترامیم ریکوائیڈ تھیں اس کے اوپر اشارہ کیا اس پہ سننے میں یہ آیا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ ہمارے پاس اس کا متبادل پورے کا پورا ایکٹ تیار ہے ہم وہ پیش کر دیں گے تو یہ کب پیش کیا جائے گا اس کے لیے جو اب ہم اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر گردش کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کا صدباب ہونا چاہیے کس طرح سے ٹرانس جنڈرز کو ہم پورٹیکٹ کر سکتے ہیں ہم اس کے بالکل بھی خلاف نہیں ہے کہ ٹرانس جنڈر کو پورٹیکشن ملنی چاہیے ان کا بنیادی حق تعلیم صحت روزگار یہ ضروری ہونا چاہیے ہم لوگ ان کو اپنے گھروں سے نکال دیتے ہیں ممتہ قربان کر دی جاتی ہے بہت ساری ایگو بہت سارے ہماری فیملی ہماری جو ناک نیچی نے ہو جائے کہیں اس طرح کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے مت نظر رکھتے ہوئے سات آٹھ سال کے بچے کو میکسیمم جس طرح سے الطاف خوصو صاحب نے بتایا کہ دس سال کے بچے تک وہ تمام سمٹمز نظر آ جاتے ہیں اگر وہ میل یا فیمل نہیں ہے کوئی تیسری جو چیز ہے ٹرانس جنڈرز کا ہم نام دے رہے ہیں تو اس کو یہ چیز ثابت کر کے گھر سے نکال دیا جاتا ہے تو کیا کبھی گوھر کیا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ جو طبقہ ہے جھٹلایا ہوا طبقہ ٹھکرایا ہوا طبقہ یہ کہاں جاتا ہے یہ کہاں پناہ لیتا ہے یہ اپنے گروہ کے پاس جاتے ہیں گروہ کون ہوتا ہے یہی بڑے ہو کے گروہ بن رہے ہوتے ہیں وہ ان کو کیا تربیت دیں گے جس گروہ نے خود اسکول کا دروازہ نہیں دیکھا کالر یونیورسٹیز نہیں دیکھیں تو وہ کس طرح سے ان کو تربیت کریں گے ہم معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور جس طرح سے ابھی بات کی گئی کہ نادرہ کے اوپر نادرہ کا طریقہ کار کیا ہوگا نادرہ کس طرح سے اس کو ویریفائی کرے گا کیا وہ فیملیز جنہوں نے سات آٹھ دس سال کی عمر میں اس بچے کو گھر سے نکال دیا تھا کیا اپنی فیملی ٹری میں شامل کریں گے کیا ان کو وراست کے اندر اتنا حق جو اسلام دیتا ہے دیں گے ہمارے بہت سارے انٹیریز کے اندر بہت سارے ایسے خاندان بہت سارے ایسے ہیں جو کہ باپ کو اس دنیا کے جانے کے بعد کوٹوں کے اندر عدالتوں کے اندر جائداد سے زیادہ پیسے وکیلوں کو دے چکے ہوتے ہیں بہت جائداد کا بٹوارہ اس طرح سے نہیں کر پاتے صرف اس وجہ سے کہ ہماری بہن کو یا بیٹی کو حصہ نہ چلا جائے ہماری وراست نہ بٹ جائے ہمارے گھر سے یہ وراست کسی دوسرے گھر میں نہ چلی جائے تو کیا ایک معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے شخص کو جس کو ہم ٹرانسجنڈر کا نام دے رہے ہیں کیا اس کو یہ فیملیز یہ خاندان حق دیں گے کیا اس کو وراست میں حصہ دیں گے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے گورنمنٹ آؤ پاکستان کا کیا حق بنتا ہے اس کے اوپر کس طرح سے وہ ان کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں کیا قانون بنانے کے بعد ان کو پروٹیکشن مل جائے گی یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس طرح سے ہمیں اپنے پروگرام کے بیچ میں بات کی تھی کہ زلزلہ جب دو ہزار پانچ میں کشمیر کے اندر آیا بہت بڑا ڈیزاستر ہوا اس کے بعد ڈومیٹ آؤ پاکستان نے نیشنل ڈیزاستر مینجمنٹ بنایا ادارہ اس ادارے کے بعد اس کی مختلف اوقات میں کلیاں کھلتی رہی پتہ چلتا رہا پول کھلتے رہے اس طرح سے پھر پروینشل ڈیزاستر مینجمنٹ بھی بنائے گئے بٹ اس دفعہ جب سیلاب آیا تو ان کی سب کے سامنے پوزیشن واضح ہے کہ کسی بھی صوبے کے پاس ایک چار ازار پانچ ازار خیمے تک موجود نہیں تھے تو کیا اس طرح سے پروٹیکشن ایکٹ دو ازار اٹھارہ بنانے کے بعد جن کی ٹرانسلینڈرز کی بات کریں کیا ان کو ان کے حقوق مل جائیں گے کیا ان کے لیے کوئی واقعی آن گراؤنڈ بھی کام کیا جائے گا یا صرف باتوں کی حق تک کام ہوں گے تو اس کے اوپر ہم نے آج کوشش کی کہ کوئی سہرہ اصل گفتگو کر سکیں ناظرین نے ہم نے اپنا پوائنٹ او ویو آپ کے سامنے رکھ دیا اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ کیا واقعی گورنمنٹ کے صرف ایکٹ بنا دینے سے کچھ فائدہ ہوگا یا شاید ہو سکتا ہے کہ عدالتوں کو کوئی فیصلہ کرنے میں آسانی پیش آ جائے تو اس اپنے پان کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے آج کے اس پروگرام سے صدیق سرور کو دیجئے اجازت اللہ حافظ